خان درخیب آہ میں آج اپنے قوم کے سامنے یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے عمران خان کے ساتھ ستھائی ساتھ بلکہ سپیلی شکت خان کمپین میں عمران خان کا ساتھ دیا شکت خان کمپین کی لیے چندہ ایک اٹک کیا اور ہیومنیٹی کی بنیاد پہ عمران خان کا ساتھ دیا میں نے اس کے ساتھ زندگی کی جتنی اتھار چڑھاؤ دیکھی نینٹی سیون ایڈکشن بھی میں نے کنٹیس کیا اور جب بھی کوئی مختلف قسم کی ہماری اوپر اپسین ڈاؤن آئے ہم ساتھ دیں عمران خان کو میں اتنا قریب سے جانتا ہوں جتنا وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے میں نے اس کے ساتھ ایک سوچ اور ایک نظریہ کی وجہ سے ایک مضبوط رشتہ ہے میں یہ حدیہ کہتا ہوں کہ جو اسو کی کمپین چل رہی ہے اور جو مختلف ذریعے سے جو انا ایک تاثر دیا جا رہا ہے وہ عمران خان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ انٹی سٹیٹ ہے یا وہ جو انا آہ کوئی آہ اس قسم کی احکامات دے رہے ہیں کہ ملک میں کوئی آہ مسادات ہوں یا امنمان کو سنگید سلطان کا سامن ہوں میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی عمران خان کو اس صورتحال میں یا اس قسم کی بات کرتی ہوئی یا اس قسم کی اسٹرکشن دیتی ہوئی نہیں کی میں خلپیہ انقرار کرتا ہوں یہ جو لوگ بات کرتے ہیں یہ صرف اپنی پولیٹیکل لیرٹیو کی لیے آہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور صرف مقصد یہ ہے کہ الیکشن میں عمران خان کو بدنام کرے عمران خان کی خلاف کمپین چلائے اور عمران خان کو کس طرح سزا دروائے دیکھو اللہ الحق ہے وہ عمران خان جس نے شکت خانم اسپطال پر ہے وہ عمران خان جنہوں نے یونیسٹی میں رہی وہ عمران خان جنہوں نے ورڈ کپ دیتا جس کے اپنے اللہ کی ذات پر یقین ہیں جنہوں نے اس آہ پاکستان کا مقدمہ پورے دنیا میں لڑا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو پستاخی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ایک وائم ارتدہ بات کی جس نے اسلام فوپیا کی بات کی اس کے خلاف اس کے سب کی شرنگیز پروپیگرنے کی پرکور متمت کرتے ہیں میں حلپیا کہتا ہوں کہ کسی میٹنگ میں یا کسی موقع پہ اس کے سب کی کوئی بات نہیں ہوئے عمران خان امیشہ امن کا اور پاکستان کے اندر کا مکرانی کا نمبردار رہا ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان اس مشکل وقت سے نکلیں گے انشاءاللہ ہم قانین طور پر تمام اپنے کیسز کا دفاع کریں گے اور مجھے امید ہے اللہ تعالی عمران خان کو سکھ روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں موسیقی